ہزاروں خدم روز پوٹتے ہیں اس شہر میں ہزاروں خواہشیں گھل مل جاتی ہیں ان ہواوں میں رہنے کو گھر نہیں مگر بلند ہیں سپنوں کے محل کی دیواریں بہت کچھ نظروں کے سامنے ہے لیکن جو دکھرا ہے اس پر یقین کرنا بھی آسان نہیں ایسے ہی جملوں کے اردگرد بسی ہے ایک الگ دنیا ہم اسے کہتے ہیں انڈرورڈ اور اس کا شہنشاہ اس کا شہنشاہ کہلاتا ہے ڈان گر آفنون ایفریون زینیوز میں آپ سب ہی کے ساتھ میں ہوں شیلی سینی سپنوں کے شہر ممبائی کے ایک علاقے ڈونگری سے نکلا داؤد ڈونگری سے دوبائی ہوتے ہوئے پاکستان میں پناہ پانے والا ساٹھ سال کے ڈاؤد کے ایک تالیس سال کے گناہوں کا لے خا جو خا آج ہم آپ کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھئے ڈاؤد کے پاکستان میں ہونے کو لے کر وہ پختہ ثبوت جو پاکستان کے جھوٹ کو ایک بار پھر بے پردہ کرتے ہیں سمدر کنارے بسے پاکستان کے سب سے آدھونک شہر کراچی کی ہر شام اسی طرح روشنی میں نہائی رہتی ہے یہ کراچی کے سب سے پوش علاقوں میں سے ایک کلیفٹن کی تصویریں ہیں اور یہی رہتا ہے بھارت کا موسٹ وانٹیڈ آتنکی داؤد ابراہیم کاسکر لیکن اس بات کو صرف پاکستانی سرکار ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن بھارت نے داؤد کے خلاف چودہ سو پننوں کا جو ڈاؤد تیار کر رکھا ہے اس کا ایک بڑا حصہ ڈاؤد ابراہیم جیسے آتنکی کے پاکستان میں ہونے کے سبوتوں سے بھرا پڑا ہے یہی نہیں بلکہ ایسے درجنوں سبوت بھارت کے پاس ہیں جو اس ثابت کرتے ہیں کہ ڈاؤد پاکستان میں ان پتوں کے سبوت ہیں جہاں وہ آتا جاتا اور رہتا ہے موین پیلیس عبداللہ شاہ غازی درگاہ کے پاس کلیفٹن کراچی چھے بٹائے خیابن تنظیم فیز فور ڈیفنس ہاؤسنگ ایریا کراچی آئی ایس آئی سیف ہاؤس اسلام آباد سے بیس کلومیٹر دور اسلام آباد موری روڈ پی چھے بٹا سٹریٹ نمبر 22 ہاؤس نمبر 29 مرغلہ روڈ اسلام آباد سترہ سی پی بازار سوسائیٹی بلوک سات آٹھ آمیر خان روڈ کراچی تھرٹی سٹریٹ فیز فائیو ایکسٹینشن ڈی ایچ اے کراچی آٹھ فی منزل مہران سکویر تلوار ایریا کلیفٹن کراچی کراچی کے پہاڑی علاقے نوریباد میں ایک بنگلہ آپ نے اب تک دعوت کی جو بھی تصویر دیکھی ہے اس میں دعوت موچھوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے یہاں تک کی فلموں میں بھی دعوت کو موچھ کے ساتھ ہی دکھایا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعوت کی موچھوں پر پاکستانی اس طرح چلایا جا چکا ہے اور اس کا ثبوت ہے 22 سال بعد سامنے آئی دعوت ابراہیم کی نئی تصویر اس تصویر میں دعوت کا چہرہ صفاچت نظر آ رہا ہے اس بیچ دعوت کی بیوی کے موبائل بل پر لکھے ایڈریس نے بھی صاف کر دیا کہ دعوت اپنے پریبار کے ساتھ پاکستان میں ہی رہتا ہے بس دعوت کا پتہ پاکستان کو ہی نہیں پتا ہے اور یہ اس کے سب سے بڑے چھوٹ میں سے ایک ہے مانی شکلا زی میڈیا تلی ممبائی پولیس کی کرائیم برانچ پر تینات کانسٹیبل کا بیٹا دعوت ابراہیم کریم لالا جیسے انڈر ورلڈ ڈان سے پرہاویت تھا وہ کریم لالا جیسا بننا چاہتا تھا لیکن لالا کی سلطنت کو چنوٹی دے کر کیونکہ دعوت کی دل میں بدلے کی آگ تھی بچپن میں کریم لالا کے آدمیوں کے ہاتھوں پیٹے جانے کی ٹیز تھی جس نے دعوت کو اتنا خطرناک بنا دیا دونگری کے خریب ہی الیکٹرونک سامان کا ایک بڑا بازار ہے منیش مارکیٹ اپنے بڑے بھائی شبیر کے ساتھ دعوت نے دعوت نے یہاں پر الیکٹرونک سامانوں کی چھوٹی مٹی اسمکلی شروع کر دی جرم کی دنیا کی طرف دعوت کا یہ پہلا رکھ تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کھیل کا ماہر کھلاری ہو گیا ممبئی میں شروعات کیا تھا اپنے کرمینل ایکٹیوٹیز کی تو وہ پلٹی کا دھندہ کرتا تھا مطلب نکلی چیز کو اصلی بتا کر کے لوگوں کو دینا اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جرم کیا کرتا تھا وہ اور اس وقت اس کے اوپر شاید اتنی نگاہ نہ گئی ہو پولیس کی بڑھتے بڑھتے وہ اتنا بڑا ختمناک انڈوورل کا سرگنا بن گیا اس سمگلنگ کا چھوٹا موٹا دھندہ اب داؤد کو راس نہیں آ رہا تھا وہ کچھ بڑا کرنے کی سوچنے لگا بات 1974 کی ہے 19 سال کے داؤد نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑے ویعاپاری کو لوٹنے کا پلان کر دن دہاڑے اس نے ویعاپاری کو لوٹ تو لیا لیکن پولیس کی نظروں سے نہیں بچ سکا داؤد کرائم برانچ میں کانسٹیبل اس کے باپ نے بیلٹ سے مارتے ہوئے اسے تھانے پہنچا دیا رابری میں ایک کچھ تو چارلاک انہوں نے لٹا دیٹ کیس ویعاپاری کو لوٹنے کا پہنچا کریم لالاکی کے کمپنی کی بادشاہت اب اس کی آنکھوں میں چُبھنے لگی تھے لیکن اس سمیں بھائیوں کا ایک رواز تھا وہ ایک دوسرے کے علاقوں میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے لیکن داؤد اسے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اس آدمی نے وہ ساری ٹیلٹریز توڑ دیں جو کہ دھندے کی ویلوز ہوا کرتی تھے انہوں نے ختم کیا کہ نہیں ہاں یہ آپ کا علاقہ ہے اور یہ میرا علاقہ یہ نہیں چلے گا جس میں جتنی طاقت ہے وہ اتنی دور تک جائے گا اور وہ داؤد نے کیا اس کے بعد گینگ وارز چنوئی یہ ایک داؤد کا انداز شروع سے رہا ہے فلمی انداز کے ایک سے بڑے سے پہلے سے بڑا کام ہونا چاہیے ستر کے اس دور میں بابو ریشم ارنگو گولی اور رامانائک جیسے چھٹ بھئیے اپرادی سینٹرل ممبئی کے اسی علاقے میں اپنی جگہ بنانی کی کوشش کر رہے تھے جہاں داؤد بھی اپنی جڑیں جمع رہا بڑے بابا کو ٹک کر دینے کے لیے اب اب داؤد تیار کھڑا تھا اب تک بے فخر ہو کر ممبئی انڈر ورلڈ پر راج کر رہے کریم لالا گینگ کو چنوٹی ملنی شروع ہو گئے اور پھر ایک دن اچانک اپنی حکومت قائم کرنے کے اس کھیل میں ممبئی انڈر ورلڈ کے اتحاس میں پہلا ختل ہوا سابر کو پڑھان گروپ نے یعنی سمت کے گروپ نے دھوکے سے مار دیا تھا اس وقت ایسا لگا تھا کہ شاید داؤد آپ سروائیو نہیں کر پائے گا آپ سابر نہیں ہیں لیکن پھر وہی بات تھی کہ داؤد کے لئے سروائیو کا مسئلہ تھا یا تو سرندر ہو جاتا جو اس کے نیچر میں نہیں تھا سرندر ہونا وہ اس نے نہیں کیا اس نے لڑنا قبول کیا داؤد ابراہیم اپنے بھائی شبیر کے قتل کے بعد بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا کسی بھی طرح سے وہ کریم لالا سے اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن داؤد نے کوئی چلتبازی نہیں کی اس نے انتظار کیا اور پھر وار کیا ادھر کریم لالا کے بیٹے سمد خان اور داؤد اب ممبائی پر راج کرنے کے لئے سیدھے طور پر آپس میں ٹکرانے لگے اور یہ ٹکراف ممبائی کے انڈر ورلڈ کا سب سے کھونی دور تھا انڈر ورلڈ میں ایک نئی نسل نے جنگل لیا ہے کبھی ڈاک یارڈ میں جھکڑے نپٹانے والے دادا ممبائی کی سوکھوں پر نکھو پہتے ہیں بے خوف تاؤنگری کی گلیوں سے نکلے یہ نوجوان کلیمر کے پیاسے ہیں ان کا لیڈر ہے موسیقی